بیٹا یوٹیو پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ اپنی کلاس لکھیں یہاں پہ کلاس اکسرسائز کا ای ایکس ہی لکھیں اور کوئیچن نمبر کا کیوں لکھیں جو بھی آپ کا کوئیچن نمبر ہے وہ کوئیچن نمبر لکھیں آپ کی وہ بک نیشنل بک فانیشن کی ہے تو ان بی ایف لکھیں پنجاب کی ہے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی ہے تو پی ٹی بھی لکھیں اگر سنگل نیشنل کریکلم کی ہے تو پھر یہ لکھ دیں سات میرسہ ندیم نمبر لکھیں سرچ کے بٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ویڈیو آ جائے گی اس کے علاوہ بیٹا فیس بک پہ بھی ہم میرے پیج کو لائک کریں اس کے علاوہ کسی بھی کوئیچن کے بارے میں کوئی مزید کو پوچھنا چاہ رہی ہوں یا کوئیچن نہ مر رہا ہو تو میرا انسٹاگرام پہ بھی میں موجود ہوں وہاں پہ آپ مجھے میسی کریں آپ کو اس کا آپ کی اس کی گائیڈ لائن آپ کو دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے میری ہوسٹ آف صحیح کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور پیس اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اکیشنز کو سال کرنا اکیشنز کو سال کرنا ہے بائی کونسا میتھر یوز کرنا ہے الیمینیشن میتھر ویسے ہوتا آپ دیکھتے ہیں کہ اکیشنز کو سال کرنے کے ڈیفرنٹ میتھر ہیں بہت سے میتھر ہیں چھے ساتھ تو نارمل ٹین تھا کیا آجاتے ہیں تو لیکن یہاں پہ کونسا دیئی ہے کہ اس کو سال کرنا ہے بائی الیمینیشن میتھر الیمینیشن میتھر کیا ہوتا ہے یہ کس طرح سے سال کرتے ہیں اس کے کوئی پانچ سٹیپس ہیں وہ سٹیپس باری باری کیے جاتے ہیں میں ایک کوئی جنگ کو لکھ کے وہ سٹیپس آپ کو کھواتا ہوں تو پھر اس میں سے ایکس اور وائی کی ویلیو فائن کرتے ہیں آجے چالتے ہیں اس کو سال کرتے ہیں تو بیٹا اس میں یہ دو قریشنز میں نے لکھ دی ہیں اس میتھر میں دو قریشنز ہوتی ہیں اس میں کی پیرا سٹیپ ہوتا ہے کہ دونوں قریشنز کو ایک نام دے دیں چاہے آپ اس طرح وان ٹو کا نام دے دیں چاہے اس کو اے اور بی کا نام دے دیں کوئی نام دے دیں اس کمبر ہوتا ہے کہ یہ قریشن وان ہے اور یہ قریشن ٹو ہے سیکنڈ سٹیپ میں بیٹا ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے یا تو x کے کوفشنٹ برابر کرنے ہوتے ہیں ایکل کرنے ہوتے ہیں یا پھر y کی ایکل کرنے ہوتے ہیں تو یہ ہم نے دیکھ لینا ہوتا ہے کہ کون سے جو کوفشنٹ ہے وہ ایکل کرنا آسان ہے اب اس میں دیکھیں ان کے ایکل کہاں پہ ہوتے ہیں جیسے 2 اور 3 کا LCM ہوتا ہے 6 یہ دونوں x کے کوفشنٹ کو ایکل کرنے کے لیے اس کو بھی 6 کرنا پڑے گا اس کو بھی 6 کرنا پڑے گا مطلب کہ اس کو بھی ملٹیپلائے کرنا پڑے گا لیکن اگر ہم y کے کوئفشنڈ کو ایکل کرتے ہیں y کا کوئفشنڈ ایک 1 ہے اور ایک 2 ہے صرف اس کو 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ دونوں ایکل ہو جائیں گے تو اس میں ہمیں y کے کوئفشنڈ کو ایکل کرنا آسان ہے یعنی اس میں صرف ایک وقیشن کے ساتھ ہی ملٹیپلائی ہم کریں گے اب دیکھیں یہ step 2 ہے ملٹیپلائی جہاں پہ لکھ بھی سکتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ y کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں کہ اس وی کے کومشahoین کی اکل ہو جائے اس کو ٹو سے ملٹیپلائی کریں گے تو جو سٹیپ ہے ہم نے ایک کے ساتھ کرنا ہوتا ہے نا ایکشن ایکشن کا یہ رول ہے ایکشن ہوتی ہے نا جہاں کنترمیان میں اکل ہوتا ہے جو ہم نے ایکشن ایک شرخ کرنا ہوتا ہے نا وہ ہی ایکشن سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم ایسے لکھیں گے یہ ایکشن میں وان ہی لکھ رہا ہوں اس ساری کو ہم ٹو سے ملٹیپلائی کر دیں گے اب دیکھیں کہ اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیا 2 to the 4 4x پھر 2 کو اس سے ملٹیپلائی کیا 2y ایکل کا ایکل پھر 2 نے 3 سے ملٹیپلائی بھی ہونا ہے 3 to the 6 یہ question بن گی 3 یہ question 1 سے آگے question 3 بنی ہے اب دوسری question کون سی ہے وہ دوسری question جو بچی ہے یہ تو 1 کو ہم نے کیا نا 3 میں اب 2 والی question کو اس کے ساتھ لکھ دیں گے 3x minus 2y equal to minus 6 تو اب یہ والی question ہماری 2 ہے اس کے ساتھ 2 لکھ دینا ہوتا ہے یہ 2 لکھنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ 2 والی question ہے یہ والی ٹھیک ہو گیا اور یہ 3 یہ 1 سے بنی ہے ہم نے یہاں لکھا نا 1 کو 2 سے ملٹیپلائی کیا تو جب 2 سے ملٹیپلائی کیا تو جو نیا آنسر آتا ہے وہ question 3 بن گئی اب دیکھیں کہ اس میں یہ next step ہے اب جس کے ہم نے quotient equal کی ہوئے ہیں تو اس میں دیکھیں کہ یہ دونوں کیسے cancel ہو سکتے ہیں کہ دیکھیں ان کے sign پہلے سے مختلف ہیں تو یہ ایسے cancel ہو جائیں گے ایسے کا ملٹ ہوتا ہے add کرنا add میں sign کیا ہی نہیں ہوتے اگر minus کریں تو پھر سب کے sign کیا ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ پہلے سے sign ان کے مختلف ہیں تو ہمیں پھر sign change کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ plus 2 ہے یہ minus 2 ہے یہ کٹ گئے باقی یہ دیکھیں کہ دونوں same sign ہے same sign ہوں گے تو plus ہو جائے گا اور یہ بھی دیکھیں یہ بھی answer کے ساتھ بڑے نمبر کا sign equal to یہ بھی دونوں different sign ہے 6 میں سے 6 میں اس کیا 0 اب x رہ جائے گا ادھر ہی اور 7 اس طرح multiply ہو رہا ہے دوسری طرح کہا کہ 7 divide ہو جائے گا تو جب 0 کو 7 سے divide کیا تو یہ بیٹا x کا answer آ گیا 0 تو آپ دیکھیں کہ اب x کی value 0 آ گیا ہے اب جو last step ہے اس کا اب x کی value جو آئی ہے اس کو کسی occasion میں بھی x کو replace کر دیں جو value ہم نے یہاں پہ find کی ہے یہ x کی value چاہے ہم occasion 1 میں put کر دیں چاہے occasion 2 میں put کر دیں چاہے occasion 3 میں put کر دیں answer ہمارا سیم آئے گا اور کوشی کریں کہ x کی value ایک ایسے مگنے میں put کریں کہ جہاں پہ x کی value put کرنی ہے y اکیلہ ہی ہو تو اس میں ہمیں نا calculation کرنی آسان ہوتی ہے بیسے تو جس سے مدی ہم put کر دیں x کی value یہاں کر دیں یہاں کر دیں لیکن x کی value یہاں put کریں گے تو y اکیلہ ہی ہے تو وہ ہمیں solve کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو یہ بیٹا میں نے لکھ دیا put x equal to 0 in occasion 1 یہ occasion 1 ہے تو اس میں میں نے question 1 لکھ بھی دی ہے اب 2x کے ساتھ کیا ہو رہا ہے multiply ہو رہا ہے x کی جگہ پہ ہمیں لکھ دیا ہے 0 plus y equal to 3 اب 3 کو 0 سے multiply ہے کیا 2 0 تھا 0 y 3 اور plus minus میں یہ y میں 0 plus میں تو y رہا جاتا ہے یعنی کہ y equal to 3 آ گیا تو یہ میرا y کا answer آ گیا تو end پہ ہم ان دونوں کے answer کو ہم کٹھا کر کے لکھ دیں گے x equal to 0 and y equal to 3 تو یہ بیٹا اس کا answer آ گیا ہم اس کو ایسے check بھی کر سکتے ہیں کہ ایک occasion کے اندر value put کر دیں یہاں پہ لکھ بھی دیں check یہ check کرنا ہوتا ہے کیا ہمارا answer واقعہ ٹھیک بھی ہے یا ہم ایسے خوش پھر رہے ہیں اس میں equation ہماری کیا ہے 2x plus y equal to 3 اب اس میں x کی جگہ پہ x کی value لکھ دیں y کی جگہ پہ y کی value لکھ دیں check میں ادھر کی value انہیں ادھر نہیں جانا ہوتا ادھر کی value انہیں ادھر نہیں آنا ہوتا اب 2x کی جگہ پہ آ جائے گا 0 plus y کی جگہ پہ y کی value 3 equal to 3 3 0 دا 0 اب 3 میں 0 plus کی ہے 3 تو یہ 3 as it is آ گیا تو check میں اگر یہ دونوں answer set equal آ جائے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ answer ہمارا ٹھیک ہے تو یہ بیٹا ہمارا answer آ گیا اور یہ اس کا check ہو گیا اس question میں بھی دیکھیں بیٹا یہ دو questions ہیں ایک کو question 1 کا نام دیا دوسری کو question 2 کا نام دیا elimination method میں سب سے پہلے ہم نے coefficient کو equal کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں ہمیں اگر اس والے number کو ہم 2 سے multiply کریں y کے coefficient والے کو اس والے کو 2 سے multiply کریں تو یہ 4 ہو جائے گا اس کو ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہمیں نے صرف equation 1 کو 2 کے ساتھ multiply کرنا ہے اگر ایک کے ساتھ multiply کرنا تو وہ سب کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے پوری equation کے ساتھ وہی action کرنا پڑتا ہے تو یہ پہلے لکھ لیا multiply equation 1 by 2 تو اس کو equation 1 کو 2 سے multiply کرنا ہے یعنی equation 1 یہ لکھ لیا ہے اس سارے کو 2 سے ہم نے multiply کر لینا ہے اب 2 نے سب سے multiply کرنا ہے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ بھی ساری term کے ساتھ 2 7 by 14 minus 2 to the 4y 2 1 by 2 تو یہ جو multiply کر کے نیا answer آتا ہے اس کو ہم نے کہنا ہے equation 3 تو اب یہ تو equation 1 کے ساتھ multiply کرنے سے 3 ہے ہی نا اب equation 2 کو اس کے ساتھ اس کے نیچے لکھ لیں 3x plus 4y equal to 15 یہاں پہ لکھیں بھی دیں 2 یہ number لکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 2 سے پتہ جال جاتا ہے کہ یہ 2 والی equation ہے یہ جو ہوتا ہے پیج خود بولتا ہے کہ میں کیا ہوں میں equation 2 ہوں یہ کہتا ہے میں equation 3 ہوں تو اب دیکھیں جن کو equal کیا ہوتا ہے انہیں نے cancel ہونا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ already sign different ہیں different sign ہوں تو یہ ویسے cancel ہو جاتے ہیں ہمیں sign change کرنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی sign change نہیں کرنے اس کا ملکہ ہمیں کو add کرنا ہوتا ہے تو sign اگر پہلے سے مختلف ہوں تو پھر sign change نہیں کرنے اگر sign ایک جیسے ہوں تو پھر ہمیں sign change کرنے ہوتے ہیں سب گئی تو یہ different sign ہے 4 سے 4 minus 0 یعنی cut گیا اب یہ دیکھیں ان کے بھی same sign ہے plus ہو گئی ہے بڑے نمبر کا sign equal to یہ بھی دیکھیں بڑا same sign ہے plus ہو گئی ہے اب x ہیدھر ہی رہے جائے گا یہ 17 اس کے ساتھ multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جائے گا تو یہ دوسری طرف جائے گا یہ divide ہو جائے گا 17 سے 17 divide گیا تو 1 تو یہ x کا answer آیا 1 اب x کی value کسی ایک equation میں put کر دیں x کی جو value 1 نہیں ہے یہ کسی equation میں put کر دیں answer ہمارا آ جائے گا تو یہ دیکھیں بیٹا کہ یہ میں نے لکھ دیا put x equal to 1 جو بھی answer آیا x کا تو 1 indication 2 equation 2 یہ والی ہے اس میں میں put کر رہا ہوں جہاں پہ x ہوگا x کی جگہ پہ 1 آ جائے گا 3 کا 3 آ گیا 3 x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے x کی جگہ پہ 1 آ جائے گا یہ باقی سارے as it is صرف x کی جگہ پہ 1 لکھنا ہوتا ہم نے equal to 15 یہ multiply ہو رہے ہیں 3 1 دا 3 plus 4 y equal to 15 اب یہ plus 3 ہے ادھر چلا جائے گا جس کی value find کر نہیں ہے یہ اس طرف یہ رہے گا ادھر باقی ساری value دوسری طرف چلے جائیں گی step by step جو بھی اس کا rule ہے یہ plus 3 ہے اس طرف جا کے یہ minus 3 ہو گیا 15 سے 3 minus کیا 12 اب یہ 4 اس طرف multiply ہو رہا ہے دوسری طرف جا کے یہ divide ہو جائے گا اب 12 1 دا 4 3 دا یعنی 12 کو 4 سے divide کیا تو 3 answer آجاتا ہے y equal to 3 تو یہ اس کا answer آگیا x equal to آگیا تھا 1 اور y equal to 3 یہ ان کے answer آچکے ہیں اب ہم ان کو check کر لیتے ہیں تو اب دیکھیں x اس جگہ پہ x کی value آگی اور y کی جگہ پہ y کی value آگی 7 1 دا 7 minus 3 2 دا 6 equal to 1 اب دیکھیں 7 minus 6 1 ہی ہوتا ہے تو یہ 1 equal to 1 ہی آجے گا تو ہمارا جو check یہ true ہو گیا تو یہی ہمارا answer جو ہم نے find کیا ہے